بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی جعلنا مل المتمسکینہ بے ولایتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام اصل زیدی ایک مختصر پیغام کے ساتھ حاضر ہم میں سے ہر علی کا چاہنے والا علی سے محبت رکھنے والا علی کی محبت کا دم بھرنے والا فقر سے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں محبِ علی ہوں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون ہے جو حقیقتاً محبِ علی ہے کون ہے جو اس میار پر پورا اترا جو ہمارے آئمہ تحرین اور خود امام علی علیہ السلام کا میار ہے کسی محبِ علی کا یا کسی محبِ اہلِ بیعت یا کسی محبِ آئمہ کا وہ میار کیا ہے صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصور حراج نے سوال کیا کہ میرے مولا کیا وجہ ہے کہ میں آپ کی زبانِ مبارک سے کسرس سے جنابِ سلمان فارسی کا ذکر سنتا ہوں ہمارے چھٹے امام نے جواب میں فرمایا کہ تین خصوصیات سلمان کی ایسی ہیں جو سلمان کو حرم و بیعالِ بیعت سے منفرد حیثیت دیتی ہیں پہلی خصوصیت جو ہمارے صادق امام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ سلمان مولاِ کائنات کی خواہشات کو اپنی تمام خواہشات پر مقدم سمجھتے تھے وہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ مولا علی کی کیا خواہش ہے مولا علی کیا چاہ رہے ہیں اس کے بعد اپنی خواہشات کو دیکھتے تھے اور ہر حالت میں مولا کی خواہشات پر عمل کرنے کو مقدم سمجھتے تھے اور اپنا فریدہ سمجھتے تھے دوسری خصوصیت جو صادق امام نے بیان فرمائی جناب سلمان فارسی کے بارے میں وہ یہ کہ سلمان امیروں اور دولتمندوں کے مقابلے میں غریبوں اور فقیروں کو دوست رکھتے تھے وہ فقراء اور جو غورباء تھے ان کے ساتھ زیادہ انسیت کا مظاہرکت ہے ان کے ساتھ زیادہ خیر و سلوک کرتے تھے امیروں اور دولتمندوں سے معروب نہیں ہوا کرتے تھے ان کی دولت اور امارہ سے معروب نہیں ہوا کرتے تھے اور تیسری خصوصیت جو صادق امام نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائی وہ یہ کہ سلمان علم اور صاحب علم حضرات سے دوستی رکھتے تھے یعنی وہ خود تو صاحب علم تھے ہی لیکن وہ علم دوست بھی تھے اور وہ تمام صاحبان علم جو کہ صاحبان علم معرفت تھے ان کے ساتھ وہ زیادہ قربت رکھتے تھے ان کے ساتھ زیادہ معنوسیت رکھتے تھے اور ان سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی کوشش کرتے تھے تو دوستو یہ وہ میار ہیں جو سلمان فارسی کی صیرت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں کہ اگر ہم نے علی کا ایک سچا محب اور حقیقتاً محب بننا ہے تو ہمیں سلمان کی ان تین خصوصیات کو جو خود صادقی امام نے بیان فرمائی ان کو میار سمجھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا تب ہی ہم حقیقتاً محب علی کہلا سکیں گے اور جو پہلی خصوصیت ہے کہ سلمان مولا علی کی خواہشات کو مقدم سمجھتے تھے تو ہمارے درمیان میں بھی تو ہمارا وقت کا علی ہمارا وقت کا امام حجت خدا موجود ہے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم امام وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خواہشات کو اپنی خواہشات پر مقدم سمجھ اور کوئی ایسا فیل انجام نہ دیں جو امام کی خواہشات کے منافع ہو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہمیں جناب سلمان فارسی کی صدق پر چلتے ہوئے ایک حقیقی محب امام اور حقیقی محب اہل بیعت بننے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ اثر زیدی اجازہ چاہے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ